ہماری سرکار نے پہلے نقسلواد کو ایک سٹیٹ کی پرولم کے طور پر دیکھا جاتا تھا لیکن دوہزار نو میں جس کو ایک سینٹر نے ڈیسیزن لیا جو ہماری گورنمنٹ تھی کہ یہ دیش کی پرولم ہے سٹیٹ کی پرولم نہیں ہے اور سینٹر جو ہے سٹیٹ ایتھورٹیز کے ساتھ جو سٹیٹ کی سرکاریں ہیں اس سے مل کر نقسلواد کے صفائے کے لیے ابھیان چلائیں گے اس کی ایک وجہ بھی تھی کیونکہ نقسلواد کو سٹیٹ ایتھورٹیز جو ہیں یا سٹیٹ گورنمنٹ ہیں پروپر ڈھنگ سے ٹیکل نہیں کر پا رہے تھے اپنی پوری محنت کے ساتھ سٹیٹ بھی کام کر رہی تھی لیکن جب تک سینٹر کی سائتہ نہیں ہو اس کیس میں تو وہ پروپرلی اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے تھے جس کی وجہ سے جو ایک سمیہ بد طریقے سے جو کاروائی ہونی چیئے تھی وہ نہیں ہو پا رہے تھے دوہزار نو میں جب یہ ڈیسیزن ہوا دوہزار دس میں پرٹیکلورلی سٹیٹ اوڈیسہ کے اندر اپریل میں سیما سرکشہ بلکہ ڈپلائیمنٹ ہوا ہمارا ایک پورا پوٹ سیکٹر میں پورا پوٹ میں ہمارا سیکٹر اوپننگ ہوا جس میں پانچ یونیٹیں ڈپلائی کی گئی اور اس کے بعد دوہزار تیرہ میں سیکٹر ملکانگری کا ادھے ہوا اور اس کے اندر چار یونیٹیں ڈپلائی کی گئی اور چار یونیٹیں سیکٹر پورا پوٹ کے اندر چار یونیٹیں سیکٹر ملکانگری میں ڈپلائیمنٹ ہوا اور جو بھی ریموٹسٹ جو ویلیجز تھے یا جو بورڈر ٹیچنگ ایریا چھتیز گڑ کے ساتھ میں یا اندرہ کے ساتھ میں وہاں پر ہماری سیو بیز کھلی ہیں اور ابھی بھی کھل رہی ہیں تاکہ نقسل واد کے اگینسٹ ہم اپنا پروپر کاروائی کر سکیں آپ سبی کو پتا ہے کیونکہ آپ سبی جو میڈیا کے ہمارے فرینڈز ہیں مطر ہیں بندو ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ایفیکٹیڈ ایریا جو تھا پورا پوٹ اور ملکانگری تھا میکسیمم ایکٹیوٹیز پورا پوٹ اور ملکانگری ڈسٹک میں نقسلز کی ہوتی تھی لیکن جب سے سیما سرکشابل کی وہاں ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے اور ڈسٹک پورا پوٹ اور ملکانگری کے ریموٹسٹ ایریاز میں جا کے ہماری جب سیو بی اسٹیبلش ہوئی ہیں پولیس کے ساتھ اور ایسو جیس کے ساتھ ملکے ہم نے جب آپریشنل لانچ کیے ہیں آج ستیتی یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں ملکانگری اور پورا پوٹ ڈسٹک میں کوئی بھی نقسلز ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز نہیں ہوئی ہے جبکہ سیملٹینیسلی ہم نے پورے ایریے کو پروپر ڈومینیٹ کر کے ان کے جو ڈمس تھے ان کی آئی ڈیز تھی ان کے ہتھیار تھے ان کے لٹریچر تھے ہم نے ان کو سیز کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی کمر کو ہم نے توڑ دیا ہے ایک طرح سے اور سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا سینٹر کے ساتھ مل کے کہ ابھی کورا پوٹ تقریباً جو ہے پیسفل ہے تو کورا پوٹ سے بی ایسیف کی بیٹالین ایک مو کر کے کنمال جانے چاہیے کیونکہ کنمال میں جو انٹ کے ریپورٹ ہے کہ وہاں پر ابھی بارڈر ٹچنگ جو چھتیز گھڑ ہے یا جو دوسرا جو ایریہ ہے وہاں سے ان کی مومنٹ ہے اور اس کی ڈیسیزن کے اوپر جنوری دوہزار تیئس میں بی ایسیف کی ایک بیٹالین جو رائے گاڑا میں تھی اور نرائن پٹنا ایریہ کو دومینیٹ کرتی تھی وہ وہاں سے اٹھ کے کنمال ڈسٹک میں چلی گئی ہے اور جب سے سیما سرکشاول کی بیٹالین وہاں گئی ہے تب سے جنوری دوہزار تیئس سے لے کر اور آز تک کوئی نقصر لیٹیڈ ایکٹیوٹیز وہاں نہیں ہوئی ہے وہاں پر ہم نے نیا ٹیک ایڈکوارٹر اسٹیبلش کیا ہے فل بنی میں اور جو چار سی آر پی کی جو سیوبیز تھی وہ ہم نے ٹیک اوور کی ہیں اور دو نئی سیوبی وہاں پر کولم پاڑا اور مگنو پدر ہم نے وہاں پر نئی اوپننگ کی ہیں اور اسی سیریز کے اندر جو ہمارا چتیس گڑ سے جو ایریا ٹچ ہو رہا ہے اوڈیسا سٹیٹ کا ہماری جو سب سے زیادہ ریپورٹ آ رہی تھی وہ تلسی ڈوگری فوریسٹ ایریا کی تھی تو تلسی بوئی تلسی میں ہماری ایک نئی سیوبی ہم نے چوبیس اپریل کو چوبیس اپریل کو ہاں کھولی اور ایک جو ہے ہماری ایک سیوبی جو ہمارے ایک اپنے جو ہمارے ایک کارمیک ہمارے ایک ڈپٹے کورنڈنٹ شہید دویتر سنیل بہرہ کے نام سے جو ہے کھنبی خاری کو ہم نے وہاں پر کھولا ہے تو اب اس کے کھولنے کے بعد دونوں کے بعد تو تلسی ڈوگری ایریا بھی جو ہے تقریباً اب ڈومینیٹ ہو رہا ہے کھنبی خاری بھی پروپرلی ڈومینیٹ ہو رہا ہے تو جو بورڈر ایریا جو اڈیسا کا چھتیز گڑ کے ساتھ ہے وہ بھی تقریباً اب شانت ہے کوئی بھی نقصر ریلیٹیڈ ابھی اس میں ایکٹیوٹیز نہیں ہوئی ہیں اس کا ایک صرف ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف سیما سروکشاول کے ڈپلائمنٹ کی وجہ سے ہی یہ ساری چیز شانت ہوئی ہیں اس میں سٹیٹ گورنمنٹ کی جو مشینریز ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کی جو پولیس ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی جو ایسو جیز ہیں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سٹیٹ کے اندر جب سینٹرل گورنمنٹ کی جو سی اے پی ایف کی جب ڈپلائمنٹ ہوتی ہے تو ایک پروپر کارڈینیشن کے ساتھ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور سٹیٹ ایتھورٹیز سے مل کے کام کرتے ہیں کہ جس جب ہی اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ آج اوڑیسہ سٹیٹ کے اندر نقصالواد اپنی آنکھیں ساسے لے رہا ہے جاتی آپڑوں کو امو ویڈیو ٹی بھول لے گیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریب کو جمعہ بھی بولون تو رہی